اسلام ہمارے پرینڈز اور ہمارے پرینڈز بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایریز تو ایریز جو ہے وہ سی پلس پلس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جب بھی اگر آپ کا کوئی پیپر ہوگا یا اگر آپ کسی پروگرامنگ کمپیٹیشن میں اگر آپ نے کبھی پرٹیسپیٹ کیا ہو تو ایریز جو ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک میں سے جو کوسٹنز ہیں وہ بہت زیادہ اگزیم میں آتے ہیں اور پروگرامنگ کمپیٹیشن کے اندر بھی جو ہے ایریز کے رگارڈنگ جو کوسٹنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بیسک دیکھیں گے کہ ایریز کیا ہوتی ہیں تو بیسکلی پریویس پروگرامنگ کے اندر ہم ایریز کو جو ہے وہ یوز کر چکے ہیں تو لیٹس سے کہ اگر آپ جو ہے آپ نے اگر ٹین نمبرز سٹور کروانے ہیں ٹین انٹیجن نمبر تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ انٹ آئی ایک ویریابل بنائیں گے ایک ویریابل جے بنائیں گے کے بنائیں گے ال بنائیں گے ایم این اس طرح آپ نے ٹین ویریابلز جو ہیں وہ دیکلیئر کرنے ہیں تو جہاں تک ٹین ویریابلز کی بات ہے تو وہ تو اتنا پرابلم نہیں ہے آپ یہاں پہ ان کو مختلف نیمز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں مگر اگر یہی نمبرز جو ہے آپ نے ٹینٹی یا فیفٹی نمبرز جو ہیں وہ انپوٹ لینے ہو تو وہاں پہ جو ویریابلز کی جو لاجک ہے جو ویریابلز ڈیکلیئر کرنے والا جو طریقہ ہے یہ اندہائی ایکسپنسیو ہے تو اس صورتحال میں ہم جو ہیں وہ ایریز کا یوز کرتے ہیں فار ایسیمپل اگر ٹونٹی نمبرز ہم نے لینے تو اس کا سائز ہم ٹونٹی دے رہیں گے جس طرح پریویس میں ہم نے کریکٹر ٹائپ کا جو نیم ویریابلز تھا اس میں ہم نے کوئی بھی انڈیکس جو ہے وہ پاس کر دیا تھا فار ایسیمپل سیون تو یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا اس ویریابلز کا سائز اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر ہوگی تو بیسیلی ایریز جو ہے یہ اسی طرح نمبر ٹائپ کے ٹونٹی ویریابلز جو ہیں یہ میمری کے اندر ہمارے پاس بنا دے گا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو فار ایسیمپل نمبرز سب زیرو تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب چونکہ ہمارے پاس ٹونٹی ویریابلز ہیں اور ایریز کا جو انڈیکس ہے وہ ہمیشہ زیرو سے شروع ہوتا ہے تو زیرو سے لے کے ٹونٹی تک نائنٹین تک ہمارے پاس اس کا انڈیکس ہوگا تو ایری کی اب جو ٹونٹی لوکیشن ہوں گی اس طرح ایک لائن کے اندر تو اس کی جو زیرو لوکیشن ہے اس کے اندر ہم نے نائن سٹور کروا گیا اسی طرح زیرو کے بعد جو نیکسٹ لوکیشن ہوگی وہ ون ہوگی اور اسی طرح کرتے کرتے ہمارے پاس ٹوٹل جو اس کی لوکیشن ہوں گی وہ ہمارے پاس انڈیکس نائنٹین تک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی لوکیشن ہوں گی کیونکہ زیرو سے شروع ہوتا ہے زیرو سے شروع ہو کے نائنٹین تک جو اس کا سائز ہے ٹوٹل وہ ہمارے پاس ٹونٹی ہے تو انڈیکس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کہ انڈیکس جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو آپ نے سائز دیا ہوتا ہے اس میں سے ایک لیس ہوتا ہے تو یہاں پہ اب جس طرح ہم نے یہ تین جو لوکیشن ہیں ان کو ہم نے انیشیلائز کر دیا ہے اب ان لوکیشن کو یہ ہم نے ایکسیس کرنا ہے اگر آؤپوٹ کروانا ہے تو آپ سمپلی سی آؤٹ لکھیں گے اور جو ایرے کا نام آپ نے دیا ہے اور اسی نام کو اور اس کی لوکیشن آپ بتا دیں گے تو یہ تو اب یہ کیا کرے گا کہ نمبر ایرے میں زیرو لوکیشن کے اوپر جو ایلیمنٹ ہے نائن اس کو یہ پرنٹ کر دے گا اسی طرح آپ یہاں پھر دوبارہ سے نمبر و ون پرنٹ کروا سکتے ہیں تو کیونکہ ون لوکیشن پر ہم نے ایٹ اور اسی طرح نائنٹین لوکیشن پر سیون جو ہے وہ ہم نے سٹور کروایا ہے تو اس کو ہم سٹور کروا سکتے ہیں تو سیف کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نائن اور ایٹ نائنٹی ایٹ جو ہے وہ اس کا آنسر آنا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ نائنٹی ایٹ ہمیں اس نے پرنٹ کر دیا ہے تو بسکلی یہ انٹ ٹائپ کی ایرے ہے اسی طرح آپ جو ہے فلوٹ فلوٹ ٹائپ کی جو ایرے ہے وہ اور یہاں پہ آپ کوئی بھی فلوٹنگ نمبر ہیں وہ پرنٹ کروا سکتے ہیں فلوٹ ٹائپ کی جو ایرے ہیں وہ ہم نے پہلے پریویس ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ سٹڈی کر لی ہے اور اس کو میں دبارہ سے رنگ کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو مگر اب یہ جو طریقہ ہے کہ اگر ہم نے ٹونٹی سٹوڈنٹس ہیں اور ٹونٹی ان سے نیمز یا ٹونٹی نمبر اگر کسی سے انٹر کروانے ہیں تو ہم ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ بار بار سی آؤٹ کی کمانڈ لکھنی پڑے گی انٹر نمبر وان اور اس نمبر کو ہمیں زیرو لوکیشن پر سٹور کرنا پڑے گا پھر ہمیں میسے ڈسپلی کریں گے انٹر سیکنڈ نمبر تو اس کو ہم نے سیکنڈ لوکیشن پر سٹور کرنا ہوگا تو اس طرح جو ہمارا جو کوڈ کا سائز ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لیے اس ہیڈک سے بچنے کے لیے ہم جو اپنے یوز کریں گے وہ ہمارے فارلوپس جو ہیں وہ یوز کریں گے موسیقی